پیرا مالک بن دینار پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں سارے ارکان ادا کر لیے ارکان ادا کرنے کے بعد میں افوا پاپس آنے کا پک آیا تو ساتھ والوں نے کہا اے مالک بن دینار گھر کو نہیں چلنا ہے گھر کو چلنے کی تیاری کی جائے اللہ افکر مالک بن دینار کہتے ہیں اے ساتھ والوں ابھی کس دیر ٹھیرو میں کچھ اور اللہ تبارک بطالہ کی عبادت کر لیتا ہوں میں اللہ کے رسول کے روزے کی زیارت ایک بار اور کر لیتا ہوں نا جانے قسمت دوبارہ ملے کے نہ ملے اللہ افکر کبیرہ مالک بن دینار پہنچے پہنچنے کے بعد میں نفل نماز کی نیت کی اور نفل نماز پڑھنے لگے اللہ افکر اتنے میں ہی اللہ افکر آسمان سے دو پھرشتیں اترے اور مالک بن دینار کے پاس میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں صاحب کان کھول کر کے سننا اللہ افکر کبیرہ مالک بن دینار کے پاس میں آ کر کے کھڑے ہوئے ایک دوسرے سے تشکرہ کرنے لگے اس بار کتنی لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ فکبر تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اس بار ایک لاکھ حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہیں پھر فرشتہ کہتا یار پتا تو سہی اس بار اللہ نے کتنی لوگوں کا حج قبول کیا ہے اللہ فکبر تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ نے ایک کے علاوہ سب کا حج قبول کیا ہے ایک کا حج قبول نہیں کیا ہے اللہ فکبر مالک بن دینار تو نماز ادا کر رہے تھے یہ آواز ان کے کانوں میں پہنچی اور پہنچنے کے بعد میں مالک بن دینار نماز سے فارغ ہوئے ایمان تھا ایمان بہت مضبوط تھا فوراں اٹھے اٹھنے کے بعد میں انہی فرشتوں کے پاس میں آئے آنے کے بعد میں کہا ہے یار بتاؤ تو سہی وہ انسان میں تو نہیں ہوں کہیں اللہ نے میرا حج تو رد نہیں کر دیا ہے کہیں میں تو وہ انسان نہیں ہوں اتنا سننا تھا فرشتے کہتے ہیں مالک بن دینار وہ آپ نہیں ہوں وہ ایک شام کا رہنے بالا ہے جس کا نام عبد الرحمن برشیران ہے کھلا جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اللہ نے اس کا حج قبول نہیں کیا ہے اے مالک بن دینار جا جا کر کہ اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اس کا حج قبول نہیں کیا ہے اللہ خبر قبیرہ اے صاحب سنو سنو اللہ خبر قبیرہ مالک بن دینار اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں اسی جوان کے پاس آئے ایک جوان بیٹھا ہوا ہے جو اس کی ایک آنکھ بھی نہیں ہے اور ایک اس کا ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے اللہ خبر قبیرہ مالک بن دینار نے دیکھا کہ یہ سب شخص بیٹھا ہے اللہ حفظ پر قبیرہ میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ حفظ پر سننا اس بات قدرہ قلیدہ تھام کر کے سننا جیسے ہی مالک بن دینار کو عبد الرحمن بن شران نے دیکھا اور کہا ہے اے مالک میں دیکھا دیکھا دیکھنے کے بعد میں کہا کہ لگتا ہے یہ کہنے کے لئے آئے ہو کہ اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا ہے اتنا سننا تھا مالک بن دینار کی ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے مالک بن دینار حیران رہ جاتے ہیں مالک بن دینار پاس آئے آنے کے بعد میں کہا یار بتا تو سیئے میں نے تو ابھی تُس سے کچھ بات بھی نہیں کی میں نے تو تُس سے کچھ بات بھی نہیں کی تجھے کیسے پتا لگ گیا کہ اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا ہے یار بتا تو سیئے تیرا حج کیسے قبول نہیں کیا تجھے کیسے پتا چل گیا اللہ اکبر بطل رحمان پنشیران کہتے ہیں اے مالک بن دینار اے مالک بن دینار تم تو آج آئے ہو اللہ اکبر میں سات سال سے مسلسل حج کر رہا ہوں اللہ ہر بار میرے حج کو رد کر دیتا ہے میرے حج کو موں پہ مار دیتا ہے اللہ اکبر قبیرہ اتنا سننا تھا سننے کے بعد میں یار بتاتو سہی اب تل رحمان پنشیران بتاتو سہی کہ اللہ نے کس بات پر تن تیرا حج رد کیا ہے تنہ کون سا گناہ کیا ہے کون سا خطا کر کے بیٹھا ہے کہ اللہ جس کی وجہ سے تیرا حج قبول نہیں کر رہا ہے اللہ اکبر عبدالرحمان پنشیران کہتے ہیں مالک بن دینار سنو اللہ اکبر اے مالک بن دینار سنو میری ماں ہے کہ میری ماں مجھ سے نراز رہتی ہے اللہ اکبر میری ماں ہے کہ ماں میری مجھ سے نراز رہا کرتی ہے اللہ اکبر مالک بن دینار کہتے ہیں اے عبدالرحمان بن شیران بتاتو سہی جب اللہ نے تیرا پہلا حج رد کیا تھا کہ پہلے اپنے ماں کو راضی کر لیتا پہلے اپنے ماں کو منا لیتا اس کے بعد کو کسرا حج کرتا اللہ افکر ابت الرحمن بن شران کہتے ہیں اے مالک بن دینار میں کیسے راضی کروں میری ماں ہے کہ مجھ سے راضی نہیں ہوتی اللہ افکر میری ماں مجھ سے راضی نہیں ہوتی اللہ افکر مالک بن دینار کہتے ہیں یار بتا تو سہی کون سے خطا کر کے بیٹھائے گی میں نہیں بتا سکتا یہ میری ماں سے جا کر کے پوچھو کہ تیری ماں کامی لے گی اللہ حکم عبد الرحمن بھی شیران کہتے ہیں کہ وہ بھی ہر سال حج کرنے کے لیے آیا کرتی ہے کہ کی جگہ پر ہے کہ خلا جگہ پر جاؤ شام میں جاؤ جانے کے بعد میں ایک خیمہ ہوگا اگر بار رات کے بارہ بجے بھی آپ جاؤگے تو اس خیمے سے چھراغ جلتا ہوا نظر آئے گا اور اس خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوگی سمجھ لینا وہ میری ماں کا خیمہ ہے سمجھ لینا وہ میری ماں کا خیمہ ہے اللہ خبر کبیرہ مالک بن دینار پہنچے پہنچنے کے بعد میں خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور خیمے کے دروازے پر کھڑے ہونے کے بعد میں اجازت طلب کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ماں مجھ کو اجازت دو میں اندر آنا چاہتا ہوں اندر سے آواز آتی ہے کہ دروازے پر کون ہے اور تیرا نام کیا ہے کس لیے آیا ہے اللہ خبر باہر سے مالک بن دینار کہتے ہیں کہ مجھ کے مالک بن دینار کہا جاتا ہے میں نبی کی حدیثیں میان کیا کرتا ہوں اللہ خبر کبیرہ یہ اتنا سننا تھا مالک بن دینار پوچھتے ہیں اے ماں بتا تو صحیح وہ ہر سال حج کرنے کے لیے آیا کرتی ہے ماں کہتے ہیں ہاں بیٹا میں ہر سال حج کرنے کے لیے آیا کرتی ہوں مالک بن دینار پوچھتے ہیں کہ کوئی تیرا بیٹا نہیں ہے تیرا بیٹا موجود نہیں ہے جب وہ ہر سال تیرے لیے تیرے ساتھ حج کرنے کے لیے آ جائے اتنا سننا تھا ماں کی مہمتہ تڑپ جاتی ہے ماں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتی ہیں ماں کہتے ہیں مالک بن دینار میں کیا بتاؤں میرا بیٹا ہے سات سال ہو گئے مجھ سے پچھلے ہوئے ابھی تک میرا بیٹا میرے پاس نہیں آیا ہے اللہ خبر اتنا سننا تھا مالک بن دینار کہتے ہیں ماں مجھ کو اجازت دو ہم کو اجازت دو ہم آپ کے بیٹے کو ٹھونٹ کر کے لا کر کے دیں گے اللہ خبر تمہاں کہتی ہے بیٹا تم کہاں اس کو تلاش کروگے سات سال ہو گئے وہ مجھ سے نہیں ملا ہے تم کو اس کو کہاں تلاش کروگے مالک بن دینار کہتے ہیں ماں اجازت دو میں اس کو ٹھونٹ کر کے لا کر کے دوں گا اللہ خبر وہاں نے اجازت دی کے بیٹا آپ کا بہت احسان ہوگا مالک آپ کا بہت احسان ہوگا بڑی مہربانی ہوگی آپ میرے بیٹے کو ٹھونٹ کر کے لا دو اللہ خبر خبیرہ مالک بن دینار پہنچے پہنچنے کے بعد میں اسی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں پر عبد الرحمان بن شران بیٹھے ہوئے ہیں عبد الرحمان بن شران کی کلائی پکری اور اسی خیمے کے پاس لے کر کے آئے ماں کے خیمے کے پاس لے کر کے آئے دروازے پر کھڑے ہوئے دروازے پر کھڑے کھڑے کے بعد میں مالک بن دینار نے مالک بن دینار لے کر کے آئے اور عبد الرحمن بن شران نے آواز دی کہ ماں دروازہ کھولو دروازے پر تیرا پیٹا کھڑا ہے اللہ افکبر اتنا سننا تھا اندر سے آواز آ دی ہے کون پیٹا ہے اور کہاں سے آیا ہے میں نہیں جانتی جہاں سے آیا ہے پاپت چلا جا میں تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی اتنا سننا تھا مالک بن دینار پوچھتے ہیں اے عبد الرحمن بن شران پتا تو سہی اے عبد الرحمن بن شران پتا تو سہی تُو نے کون سا زخم ماں کو دیا ہے کون سا درد ماں کو دیا ہے کہ پتا تو سہی پتا نہیں چلتا کہ میں تیری ماں سے تنہائی میں ملا تھا تو اس کا درد کچھ اور تھا اور آج تیری آواز تیری ماں نے سنی ہے اب تیری آواز سنی تو اس کا درد پھر ہرا ہو گیا ہے اس کا زخم پھر تازہ ہو گیا ہے بتا تو سہی تُو نے اپنی ماں کو کون سا درد دیا ہے اپنی ماں کو کون سا زخم تُو نے دیا ہے اللہ افکر اتنا سننا تھا کہ ماں تیری راضی تجھ سے نگی ہوگی اللہ فکر مالک بن دینار تو چلنے لگے دامن پکڑ کے عبد الرحمن بن شیران نے کہا اے مالک بڑا احسان ہوگا یہاں تک لے کر کے آئے تو ماں سے ملا کر کے اور چلے جاؤ اللہ فکر کبیرہ پھر مالک بن دینار نے کہا اے ماں اجازت تو دو اندر آنا چاہتے ہیں اللہ فکر اجازت ملی اجازت ملی عبد الرحمن بن شیران کی قلائے پکڑ کے مالک بن دینار اندر لے کر کے آئے ماں کے پاس آ کر کے بیٹھے اور ماں سے پوچھتے ہیں ماں بتا تو سہی مالک بن دینار پوچھتے ہیں ماں بتا تو سہی تیرے بیٹے نے کون سی خطا کی ہے تیرے بیٹے نے تجھ کو کون سا درہ دیا ہے کون سا جخم تجھ کو دیا ہے تیرے بیٹے نے اے ماں بتا تو سہی اللہ فکر اتنا سننا تھا ماں تڑپ جاتی ہے ماں تڑپ جاتی ہے ماں کہتی ہے مالک بن دینار اگر پوچھنا چاہتے ہو تو سنو اللہ افکر پوچھنا چاہتے ہو تو سنو اگر سننا چاہتے ہو تو سنو اللہ افکر ماں کہتی ہے مالک بن دینار میں کیا بتاؤں ایک بار رمضان شریف کا مہینہ تھا میں قرمے روزے سے تھی قرآن کی تلابت کر رہی تھی اللہ افکر میں نے کیا دیکھا مالک بن دینار کے پاہر سے آیا شراب پی کر کے آیا اس کے ہاتھ میں گوشت تھا گوشت پکڑا تھا اس نے میرے پاس آ کر کے کہا کہ ماں مجھ کو یہ گوشت بنا کر کے دو اللہ فکر مگر مالک میں نے وہ گوشت نہ بنا کر کے دیا میں نے رمضان کی مہینے کا احترام کرتے ہوئے میں نے اس کو گوشت نہیں بنا کر کے دیا اور میں نے اس سے کہا کہ نلائق ایک تو رمضان کی مہینے کا احترام کرنے سے گیا اور پھر شراب بھی کر کے آیا ہے اور کھانے کی بات کرتا ہے میں تجھ کو گوشت نہیں بنا کر کے دوں گی اللہ فکر مالک میں تو انکار کرتی رہی اے مالک میں تو انکار کرتی رہی مگر کہ زد کرتا رہا میں رمضان شریف پہ احترام کرتی رہی اللہ فکر مالک میں نے اس کو گوشت نہ بنا کر کے دیا اور میں نے کہا کہ میں تجھے شام تک کوئی کھانے کی چیز نہیں بنا کر کے دے سکتی اللہ فکر مالک میں کیا بتاؤں اس نے پھر کیا کیا میں تو انکار کرتی رہی یہ زد کرتا رہا اللہ فکر کبیرہ مالک اس نے کیا کیا اس نے اتنی زور سے میرے تھپڑ مارا کہ اس کے تھپڑ لگنا تھا اس کا تھپڑ لگنا تھا میری ایک آنکھ نکل کر کے زمین پہ گر جاتی ہے اللہ فبر کبیرہ ماں نے نقاب اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں کہا مالک جو میری آنکھ دیکھ رہے ہو کہ آنکھ جب کی ہی نگلی ہوئی ہے جب اس نے تھپڑ مارا تھا اس کے تھپڑ سے میری آنکھ نکل کے زمین تا جاتی ہے اللہ فبر کبیرہ پھر ماں کہتی ہے مالک گندینار میں کیا بتاؤں اس نے تھپڑ مارنے کے بعد میں اس نے اتنی زور سے تھکڑا دیا کہ اس کا تھکڑا دینا تھا میں تندور میں جا کر کے گھر جاتی ہوں اللہ خود پر پھر ماں نے آستین کو اوپر کیا اور آستین پر کرنے کے بعد میں کہا ہے مالک جو کہ میری پانچلی دیکھ رہے ہو یہ اس کی ہی وجہ ہے اس نے تھکڑا دیا تھا میری پانچلی تھی اللہ خود پر اتنا سننا تھا مالک بن دینار نے عبد الرحمن بن شران کی کلائی پکڑی اور آگے کیا اور آگے کیا کرنے کے بعد میں پھر ماں سے کہتے ہیں ماں اب تو اپنی بیٹے کو ماف کر دو اب تو اپنی بیٹے کو ماف کر دو جس تھپڑ کی وجہ سے تیری آنکھ نکلی تھی اس نے اپنی بھی آنکھ نکال لی ہے اور جس ہاتھ کی وجہ سے تیرا ہاتھ جلا ہے اس نے اس ہاتھ کو بھی کٹ کے گھینک دیا ہے اللہ خود پر اتنا سننا تھا ماں ماں ہوا کرتی ہے صاحب ماں ماں ہوا کرتی ہے ماں تڑپ جاتی ہے ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا لگانے کے بعد میں کہا ہے اے میں باں بیٹے بتاتو صحیح تو نے اپنی آنکھ کو زائع کیوں کر دیا اپنے ہاتھ کو زائع کیوں کر دیا اے بیٹا جب اللہ نے تیرا حج پہلا قبول نہیں کیا تھا تب ہی مالک کو لے کر کے آ جاتا میں تجھ کو پہلی بار میں ہی معاف کر دیتی تیری آنکھ بھی بچا دی تیرا ہاتھ بھی بچاتا تو نے اپنے ہاتھ کو زائع کیوں کر دیا اپنی آنکھ کو نکال کے کیوں کھینک دیا اللہ خبر کبیرہ اتنا سننا تھا مانے سینے سے لگا کر کے کہا کہ مالک گبا ہو جا اے مالک گبا ہو جا آج میں نے اپنی پیٹے کو معاف کر دیا ہے اللہ خبر اتنا سننا تھا مالک بھی دینار تو باپس ہونے لگے پھر التجاہ ہوتی ہے مالک جاتے جاتے ایک کام اور کر کے جاؤ اللہ خبر کبیرہ ایک کام اور کر کے جاؤ مالک مالک دینار اسے کہا ہے کہ کہ کام اور کر کے جاؤ کہ مالک کیا کام کرنا ہے کہ جاؤ اس سے جا کر کے کہہ دو اللہ حبت اس سے جا کر کے کہہ دو جو ہم نے اس کے ساتھ حجوں کو اس کے موں پہ مار دیا تھا اس کے ساتھ حجوں کو ہم نے رکھ کر دیا تھا آج ہم نے اپنی اس کی ماں کے صدقے میں اس کی ماں کے صدقے میں ان ساتھ حجوں کو بھی قبول کر لیا ہے